موسیقی بوجھ دیلو یعنی کہ ایکویریس آج آپ کو کاروباری خیالات پر عمل کرنے کا موقع مل سکے گا امید ہے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اپنے بزرگوں کے اہم فیصلوں کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں آج آپ کو دوسروں کے بلا وجہ کے تفسروں سے جذباتی ہو کر غصے میں آنے کا مکمل امکان ہے جس سے لڑائی جھگڑے کا سبب پیدا ہو سکتا ہے سماجی کاروائیوں میں آج اضافے کا امکان ہے لہٰذا کسی دوست کے ساتھ مل کر روابط کو بڑھانے اور ہلکہ اعباب کو وسیع کرنے کی کوشش کرنا ہوگی اس سے آپ کی سماجی شورت میں اضافہ ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر یاکوت لکی رنگ نیلا حاکم سیارا یورنس انسر ہوا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ ہمل یعنی کے ایریز آج آپ اپنی سلاحیتوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں اس کے بعد ہی آپ کو اپنی سلاحیتوں کی بنا پر کامیابی مل سکے گی آج سیت کے حوالے سے اپنی خوراک کو متوازن رکھیں اور فالتو کی بدپرہیسی سے گریز کریں آج کسی سینئر اور تجربہ کار لیگل ایڈوائزر سے اپنے کاغذی اور عمالی امور کے بارے میں مشاورت کا بھی امکان ہے ان تمام امور کو سمجھنے کی مکمل کوشش کرنا ہوگی اور ان پر عمل کرنا بھی اہم ہے آج کسی کاروباری دورے کا موقع ملے گا جس کی وجہ سے اضافی وسائل کا حصول ممکن ہو سکے گا اور تسلی اور سکون بھی ملے گا آج محبوب سے خوشگوار ملاقات کا بھی امکان ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور ساتھ لکی پتھر ہیرہ اور یاگود لکی رنگ سرخ حاکم سیارہ مریخ انصر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوس سرطان یعنی کے کینسر آج نئے کاروباری سرمایہ کاروں کے ساتھ کچھ ایسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا موقع ملے گا جو آپ کے لئے کچھ حد تک نہیں ہیں لیکن آپ کو کافی حد تک دلچسپ لگیں گی آج کچھ امور میں آپ کی تخلیقی سوچ آپ کو الجن میں ڈال سکتی ہے لہٰذا ششو پنچ کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ اس پر غور کریں پرانے کرز کے لیندین کے معاملات بھی حل کرنے کا موقع ملے گا اس لئے اپنے مالی امور کو سمجھ داری اور باہمی مشاورت سے سلجھانے کی کوشش کریں آج بچوں کی تعلیم میں ایک رخ آئے گا جو بچوں کو ذہنی طور پر الجا سکتا ہے لہٰذا اس الجن میں ان کی پڑھائی کا حرج ہو اس لئے اس کو حل کرنے کے لئے آپ کو عملی اقدامات اٹھانا ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موتی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن جمع رات ہے بوجدی یعنی کے کیپریکون آج آپ کی کامیابی کے امکانات کافی حد تک زیادہ ہیں لیکن آپ جذباتی ہو سکتے ہیں آپ کا فائدہ کس چیز یا کام میں ہے اس کا اندازہ آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں لگا سکتا آج اس لئے آپ خود سوچ سمجھ کر ہی اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور ذاتی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں اور اس میں توازن بھی قائم رکھنا ہوگا آج آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں بلکہ کسی بھی بات کا اثر یا محول کا اثر خود پر حاوی نہ ہونے دیں خود کو پورسکون اور مطمئن رکھیں آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے آرام کرنے سے آپ خود کو ریلیکس محسوس کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور ساتھ لکی پتھر سولیمانی پتھر لکی رنگ گہرا سبس حاکم سیارہ زہر انصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ جوزہ یعنی کے جیم نائے آج آپ کی کاروبار میں شراکت کی آفر کا امکان ہے جس میں کئی پرانے جاننے والے ان سے بھی ملاقات ہوگی اور وہ آپ کو اس شراکت داری کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ممکنہ طور پر اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بنائے گئے پروگرام کے مطابق تقریب میں شمولیت کا بھی امکان ہے وہاں پر نئے لوگوں سے ملاقات بھی متوقع ہے جو زندگی کے مختلف شعباجات میں اپنا مقام اور نام بنا رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو بھی کامیاب انسان بننے کے لیے ہمت اور حوصلہ ملے گا آپ کا لکی نمبر ہے چار اور تین لکی پتھر زمورت لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ اتارت انسر مٹی اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بوجھ اصد یعنی کے لیے آج آپ کو ایسے افراد سے ملاقات ہوگی جو تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سرمایہ کاری کے لیے جو بھی پریشانی اٹھانا پڑ رہی تھی وہ حل ہو جائے گی اور وہ دوبارہ سے اپنے کام کو شروع کر سکیں گے اس طرح آپ کے نامکمل بہت سے کام مکمل ہونے کا امکان ہے آج کا دن خواتین کے لیے کافی حد تک خاص ہے خواتین اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں گی آج کا دن گھریلو کام نپٹانے کے لیے بہترین ہے جس کام کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اسے پورا کر لیں آج کسی دوست کی مدد سے اپنے کیے ہوئے وعدے پر بھی پورا اتریں گے کسی اجنبی کی باتوں میں آنے سے گریز کریں آپ کو باتوں میں پسا کر کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر لال اور یاکود لکی رنگ سنہرہ اور نارنجی حاکم سیارہ سورج انسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوجھ میزان یعنی کے لپرا آج ملازمت پیشہ افراد کو افسرانے بالا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لئے ان کے سامنے جواب دینے اور بحث کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہوگا اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے ورنہ کام زیادہ بگڑ سکتا ہے آج بیرونے ملک جانے کے لئے ایک اہم خبر کا حصول ہوگا آج کسی رشتہ دار کی دعوت میں بھی شرکت کا امکان ہے جہاں پرانے دوستوں سے ملاقات متوقع ہے ان لوگوں سے میل جول کے دوران اپنی گفتگو پر کنٹرول رکھیں اپنی حد میں رہ کر بات چیت کرنا بہتر رہے گا بلاوجہ کی خوش آمد سے بہتر ہے کہ مطلب کی بات ہی کریں آپ کا لکی نمبر ہے چھے اور چار لکی پتھر سنگیش لکی رنگ سفید حاکم سیارہ زہرہ انصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ ہوت یعنی کے پائیسیس آج آپ کو زندگی میں ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے ایک ایسی خبر ملے گی جس سے آپ جو شکروش میں آ جائیں گے اور آپ کے جذبات بھی اجاگر ہوں گے آج سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر اپنے کاموں کو فراموش نہ کریں کسی سینئر سے بلا جیجک اپنے کریئر یا کاروبار میں بہتری کے لیے مشورہ کر سکتے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا کیونکہ اپنے پیاروں کی باتیں زیادہ اہم اور قابل غور ہوتی ہیں آج کسی پرانے لیندین کی وجہ سے بہت سی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں لیکن آپ خود ہی سمیداری اور سنجیدگی سے بغیر کسی کی باتوں میں آئے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر قیمتی لال رنگدار پتھر لکی رنگ ارگوانی حاکم سیارہ نیپچون انصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ کاؤس یعنی کہ سیجیٹیریس آپ کو آج کچھ حد تک مالی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اس لئے اپنے اکراجات کو سوچ بیچار کے بعد ہی ترتیب دیں تاکہ کسی الچن کا شکار نہ ہونا پڑے آج آپ کو اپنے گھرے لوں معاملات کا ان کو نبٹانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ کو گھر کا اور گھر کے افراد کا خاص خیال رکھنا ہوگا آج کسی دربار یا پیرو مرشد کے حوالے سے نظر نیاز وغیرہ کا بھی احتمام متوقع ہے آپ کو آج کسی ایسی بات کے بارے میں اچانک سے معلوم ہوگا جس کو بتانے کی وجہ سے آپ کی فیملی کے بہت سے لوگوں پر منفی اثر مرتب ہو سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر پکھراج لکی رنگ سورخ حاکم سیارہ مشتری انصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعی رات ہے بوجھ اکرب یعنی کے سکورپیو آج آپ کو کوئی بہت ہی مخلص اور قریبی رشتے دار آپ کو اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں ایک اہم رکن کا عوضہ دینے کی آفر پیش کرے گا جس میں شراکت سے آپ کو بہت سی اہم ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی اور اس آفر کو آپ اوکے کرنے کے بعد آپ کو بہت سے کانونی اور کاغذی معاہدوں پر بھی دستخط کرنے ہوں گے آئی دوسروں سے باہمی تعلقات اور دوستینی بھانے کے چکر میں کوئی بھی اس طرح کا وعدہ نہ کریں تو اس کی کاروباری شورت خراب ہونے کا اندیشہ ہے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موتی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ سور یعنی کے ٹورس آج آپ کے جاری منصوبوں کو مال فوائد کا امکان ہے ان سے آپ کو اپنی منشاہ کے مطابق مفادات مل سکتے ہیں جس سے آپ کاروباری طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نئی سرگرمیاں بھی شروع کر سکتے ہیں آج موجودہ حالات میں پیچیدگیاں آپ کے کاروبار کاروباری معاملات جو کہ تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں اس لیے ایسے حالات میں اپنے پیاروں اور محبت اور خلوص کرنے والوں کا قرب حاصل کرنا بہت ضروری ہے آج کا دن سفر کے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے کسی طرح کے بھی غیر ضروری سفر سے گریز کریں آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ زہرہ انسر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوز سنبلہ یعنی کے ویرکو آج آپ کی کسی کاروباری فرد کے ساتھ ملاقات متوقع ہے آپ کو اپنے تیشدہ شیڈول تبدیل کرنا پڑ سکتے ہیں جس سے بہت سے کام التوا کا شکار ہوں گے آج خود کو تفسروں اور تحمت وغیرہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور ہر طرح کی کیا سرائیاں سے بھی گریز کریں بلا وجہ ہی آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں آج کسی قریبی شہر کا دورہ متوقع ہے اگر ایسا ممکن ہو تو آپ کی کاروباری ساخت بڑھنے کا بھی امکان ہے جس سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملیں گی آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتھر رکی کے یمانی لکی رنگ براؤن حاکم سیارہ اتارت انسر مٹی اور آپ کا لکی دن بودھ ہے